تو فائنلی دو سال کی محنت اور ایک طویل انتظار کے بعد میں جا رہا ہوں پاکستان سے لندن سٹڈی ویزا پہ میں جا رہا ہوں انگلینڈ اور یہ پورا تقریباً 20 گھنٹے کا سفر میں آپ کو دس منٹ کی اس ویڈیو میں کر رہا ہوں گا تو چلیے چلتے ہیں لائف کے ایک نیو جیپٹر سارٹ ہونے جا رہا ہے نئے ویڈیوز نئے مزے نئے فن اور نئے ایکسپیرینسز دوہزار کس سے میں اس چیز کے پیچھے لگا ہوں اور اب بکے فائنلی الحمدللہ الحمدللہ میں نے ایچیو کر لیا ہے آج 12 دسمبر ہے تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ نکلے ہیں لاہور کے لیے لیٹ نائک فلائٹ ہے اس وجہ سے ہم لوگ جلدی نکل گئے ہیں تقریباً 8 بجے ہم لوگ لاہور پہنچ گئے ہیں وہاں کھانا بغیرہ کھا کے کچھ دیر ایس کرنے کے بعد ہم لوگ ائرپورٹ پہنچے ہیں تقریباً 12 سارے 12 بجے اور یہ ہے لاہور انٹرنیشنل علامہ اقبال ائرپورٹ پارکنگ میں بڑا راشتہ پارکنگ کی جگہ نہیں تھی مل رہی میرے ساتھ دو اور دوست بھی ہیں ان میں سے ایک پہنچ چکے اور ایک جو ہے وہ بھی پیچھے پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے آ رہے ہیں وہ بھی چار بجے کی ہماری فلائٹ ہے اور چیک ان جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں ہم سب یہاں پہ کرکے ہو چکے ہیں میں آدل اور مہتاب ہم تین دوست ہیں ہم تینوں جا رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اندر جا کے سامان کی چیک انگ وغیرہ سکینی وغیرہ کروانے کے بعد آپ نے اپنا لگج جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے ان بورڈ سامان کا وزن ہوتا ہے جتنی سامان کی فکس لیمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا وزن کرتے ہیں ایکسٹر یا وہ نکال دیتے ہیں یا اس کی چارجز لے لیتے ہیں آپ سے خیر یہاں سے کلیرنس کروانے کے بعد پاسپورٹ کینٹرول سے ہونے کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں اندر ویٹنگ ہریا میں سب سے ہم نے بورڈنگ پاسز لے کے تقریباً ڈھائی تین کا ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ ویٹ ہی کرنا تھا میں فل پیک ہو کے آیا تھا لیکن یہاں پہ گرمی تھی پھر میں نے جیکٹ ہو گیا ہوتار دی یہ ہے ہم تھری ایڈیٹس جو آج ٹرائول کریں گے یہاں پہ ویٹ کر کر کے ہمیں تھوڑی بھوک لگ گئی تو ہم لوگ دردر کیفز دیکھنے لگ گئے اور فلائک چک سے پھر ہم نے ایک وہ برگر وغیرہ آرڈر کیا کچھ سینگریچز لیکن آئی وڈ سجیس کے کبھی بھی ائرپورٹ کا کھانا نہ ٹرائے کریں ایک تو یہ سپر ایکسپینسف تو ہوتے ہی ہے لیکن ٹیسٹ بلکل زیرو فلائک کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے جہاز کی طرح اور اس بات کی اتنی زیادہ ٹینشن تھی کہ ہمیں بلکل ٹینشن نہیں ہو رہی تھی ہم لوگ بیٹ کے پلین میں یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں فیلال ابود ہے بھی وہاں پہ ہمارا ٹرانزک ہے تقریباً چھے گھنگ ٹیکس کے ہے اس کے بعد وہاں سے پہر ہم لوگ نکلیں گے ڈائریک لندن کے لئے فلائٹ یہ سیکھ کے سامنے کچھ انسکرکشنز دیوری ہوتی ہیں مینویل اور ایک ورلڈ ماب کی بک ہوتی ہے and then this was us in the plane مہتاب آدل ہے and this is me the plane was about to take off سیکھ بیٹ وغیرہ باننے کے بعد پاکستان میں یہ آخری دفعہ بالوں میں ہاتھ مارنے کے بعد بالکل پریشان ہوئے بغیر آئیتل کرسی وغیرہ درو دپاک وغیرہ پڑھنے کے بعد the plane was about to take off لیکن اس سے پہلے انہوں نے لائکس وغیرہ آف کر کے بڑا یہ کھنا پلین میں رومنٹک سا محول بنا دیا تھا اور اتنی دیر میں جہاں وہ plane نے take off کیا یہ پاکستان سے ابو زیبی فلائک میں ہمیں انہوں نے کھانا پروائک کیا ہے جس میں پانی ایک پراتھا رول تھا ساتھ کچھ سویڈز تھی نمکو تھی اور اتنی دیر میں سن رائز جو ہے وہ ہم نے جا کے دیکھا ابو زیبی میں یہاں ہم لوگ اتر ہیں تقریباً 6.6 بجے ابھی تک تو الحمدللہ سفر بہت اچھا جا رہا تھا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کلو لیس لی بس انسٹریکشنز کو پڑھتے پڑھتے ہم لوگ بھی در سے ادھر ائرپورٹ میں جاتے رہے لیکن یار ویسے ابو زیبی ائرپورٹ جو ہے نا وہ ہے بڑا خوبصورت لیکن جو اصل سین تھا وہ جا کے یہاں پہ وہ ہمارے ساتھ ابو زیبی ائرپورٹ میں یہاں سے جو کی پارچر تھا وہ الگ ہو گیا اور جو کنیکٹنگ فلائک والے تھے جیسے ہم لوگ تھے ہم نے اگلی فلائک لینی تھی تو ہم لوگ الگ ایک سیکشن میں چلے گئے یہ پلین رہ گئی تھے ٹیک آف کے لیے یہاں سے پھر ہم لوگ نے اپنے ایریا کی انفرمیشن لی کہ ہم لوگ نے جانا کہاں پہ آئے وہ لینے کے بعد ہم لوگ آگے گئے ہیں اور یہاں پہ ویٹنگ ایریا بنے رہے تھے جو اگلی فلائک ہے ان کے لیے یہاں انکرنس پہ جتنا سامان تھا اس کی دوبارہ سے چیکنگ ہوئی اور اس چیکنگ کے دوران ہی آدل کا بیٹ کہیں پہ گم گیا پھر اس نے لگے میں سے نیا بیٹ نکال گیا وہ پہنا جو جیکٹس پہ گیا ہم لوگوں نے پہنی ہوئی تھی چادریں پہ گیا لی ہوئی تھی وہ ہم نے رکیم بیگز کے اندر اور یہاں ابو زبی ائرپورٹ یہاں پہ سین یہ ہوا کہ ہمارے مائن میں بلکل نہیں تھا کہ ہمارا سٹاپ ورک بہت لمبے اتنی دیر میں بھوک لگ سکتی ہے اور ہم لوگ اپنے ساتھ یو اے کی کرنسی ترہمز لے کے بلکل نہیں آئے ہوئے تھے ہمارے پاس تھے پاؤنڈز یا تھی پاکستانی کرنسی پہلے تو شش کے شش کے مارتے ہوئے تصویر سفیر بناتے ہوئے وائ فائی کنیکٹ ہو گیا تھا انکرنیک چلاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا لیکن پھر جب رج کے تصویریں ہم نے بنا لی میرے سیلفیاں ویڈیوز ہم لوگ لینے کے بعد ہم لوگ نکلیں ائرپورٹ چلو دیکھتے ہیں گھومتے ہیں دیدر میں ٹائم گزری جائے گا لیکن یہاں چھے گھنکے کا سٹاپ ورک بہت زیادہ تھا اس بیچ میں تین دفعہ موبائل چارج کر کے اس کی بیکری ہم لوگوں نے خالی کی لیکن پھر بھی ٹائم ختم ہی نہیں تھا ہو رہا اور ہمیں لگ گئی تھی بھوک اب سوچ سوچ کے کچھ سمجھ نہ ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے پھر ہم لوگ انہیں جوتے شوتے اتارے اور ہم لوگ گرام سے ریلیکس ہو کے بیک ہی اپنے اپنے موبائلوں میں لگ گئے پھر اچانک سے آدل کو ایڈیا آیا ہم گئے میکڈونلڈز پہ وہاں پہ جا کے ہم نے پاؤنڈز میں پیمنٹ کی اور ہم نے برگرز کھائے تب جا کے حصلہ ہوا اتنی دیر میں اگلی فلائٹ جو ہے وہ لیکن ہے جب ہم لوگ پلین کے اندر گئے ہیں اور اپنے پسیف پہ پہنچے ہیں تو ہم تینوں کی سیکٹیں ملکل ساتھ ہی تھی کیونکہ ہماری پاکستان سی بورڈنگ ہو چکی تھی تو سیکٹیں ریزر ہو چکی تھی یہ یہاں پہ کچھ سمان تھا ائر پلگز ہیں کیونکہ جب فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے لینگ کرتی ہے نا تو کانوں میں بڑی ڈسکربنسی ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ ہینڈ کریم تھی ساتھ سینیکری وائپس وغیرہ تھے بلینکٹ تھا ایک فلائٹ ہو ریا اور انہ نے ہمیں کھانا دی ہے اس میں یہ ایک بند تھی ساتھ لیم کری تھی چاول تھے یہ ساتھ کو بڑے عجیب قسم کا ایک سیلگن انہوں نے دیا ساتھ یہ چوکلک کا ریزرٹ تھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں سیچ بڑی مزے کی ملی تھی بلکل نہ فرنک پہ اس کے آگے جو لیکس پیس تھی وہ ٹوٹل خالی تھی سامنے سکرین تھی جس پہ ساری ڈیکیلز آ رہی تھی جب لے کے لے کے تھوڑی سی آنکھ لگتی تھی نا وہ کوئی نہ کچھ چیز کھانے کے لیے لے کے آ جاتے تھے اب یہ جوس سینگریچ اور ایک ڈزرٹ تھا یہ انہوں نے دیا ہے اور اتنی دیر میں تقریبا ہم لوگ ابھی پہنچنے ہی والے تھے لیکن بڑی ریسکلیسی فلائٹ تھی اصل میں جو سٹاپ آور تھا نا اس کی وجہ سے ہم لوگ برازلیل ہو گئے ہیں اور یہ تھی لندن میں تقریبا ہماری لینڈنگ ہو رہی تھی جب لائکش نظر آئی ہیں تو تھوڑا دل کو اصلا ہو گیا کہ نہیں اب انتظار جائے وہ ختم ہو گیا فائنلی انک جس پہ دا مومک جس کے لیے اتنا 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 زیادہ ویک کیا ہے ہم لوگ اترے ہیں جی لندن ائرپورٹ پہ اور یہاں پہ آگے پتا چلا ہے کہ کیوں اس سے دنیا کا بیزی ایس کے ائرپورٹ کہتے ہیں ہسل بسل لوگ دردر بھاگ رہے ہیں اور اتنا زیادہ رش تھا امیگریشن کاؤنٹر پہ پانچ لائنوں کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں امیگریشن کلیر ہوئی ہے اور جو ایک انٹرویو کا ہوا بنا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ پھر ہم لوگوں نے اوبر کرانے کی کوشش کیا لیکن وہ بھی نہیں تھی ہو پا رہی کہ وہ صرف کاڈ ایکسپٹ کرتی تھی اور ہمارے پاس تھا نہیں پھر ہم لوگوں نے یہاں سے ٹیکسی بک کی ہے اور ہم لوگ جا رہے تھے اپنی اکومگیشن کی طرف اکومگیشن کا یہ سین تھا کہ ہم لوگوں نے ایک گیسٹ روم بک کیا با تھا کچھ دنوں کے لیے فیلال ہم جا رہے ہیں اس کی طرف سو انگر کے انتظار کیچئے گا سو انگر کے انتظار کیوں نے ایک پھر ٹیکسی کے لیے اللہ حافظ